السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی عمل کہ آپ صرف دو منٹ میں تصویح کے ذریعے سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے بہتی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں استخارہ کے تعلق سے نبی اکرم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ سے مشورہ کرو یعنی کہ استخارہ کرو اگر آپ کسی کام کے شروعات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ استخارہ کریں یا شادی یا بیعہ کرنا چاہتے ہیں کون سی تاریخ میں شادی کرنا چاہیے کب ہم کو مکان بنانا چاہیے یہ پیلوٹ ہمیں خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے الغرض آپ جس کام کی بھی شروعات کریں تو پہلے آپ استخارہ کر لیں اگر آپ استخارہ کر لیں گے تو آپ کو اس کے اندر مکمل بتا دیا جائے گا اس کے ذریعے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کسی کام کی شروعات کرنے کے لیے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہ کام آپ کے حق میں اگر بہتر نہیں تھا اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کو اس میں نقصان ہی ہوگا استخارے کے ذریعے سے اگر آپ کو معلوم پڑ جائے نہیں کرنا چاہیے پھر اگر آپ اس کام کو کرنے سے اگر رک جاتے ہیں تو آپ ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں چلیے بہرحال میں آپ کا لمبا ٹیم نہ لیتے ہوں تصویح کے ذریعے سے استخارے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو اس کے لیے آپ کو ناد علی شریف کا یاد ہونا ضروری ہے نماز کی پابندی ضروری ہے کسی بھی نماز کے بعد میں آپ کو مسلح بچا کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے بہتر ہے کہ رجال الغیب کا خیال کر کے آپ کو بیٹھنا جس کا ویڈیو میرے ڈسک رشن یا آئی بٹن کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو تصویح لینی ہے تصویح آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں تصویح ہو وہ تصویح آپ لے لیجیگا پھر اس کے بعد میں تصویح کو آپ اس طریقے سے پکڑ لیجیگا پھر گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ناد علی شریف پڑھنا جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہو عون اللہ کا فی النوائب کم سے کم سات مرتبہ آپ ناد علی شریف پڑھ لیے گا یاد رہے کہ جس وقت میں آپ ناد علی شریف پڑھ رہی ہوں اس وقت میں آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں کام کا تصور آپ کے ذہنوں خیال میں ہونا چاہیے جب آپ ناد علی شریف پڑھتے رہیں گے بار بار تو تھوڑی دیر کے بعد میں تصویح آپ کی ہلنا شروع ہو جائے گی اگر تصویح آپ کی آگے پیچھے اس طریقے سے اگر ہلے تو سمجھ لیجے گا کہ آپ کو جو ہے اس کام کا اشارہ مل رہا ہے کہ آپ وہ کام کر لیجے گا اگر تصویح جو ہے آپ کی گول گول گھومے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے گا کہ اس کام کے لیے جو ہے آپ کو منائی دی ہے کہ یہ کام آپ مت کریجے گا آپ کو جواب مل جائیں ہاں یا نہ کا تو اس کے بعد آپ فلاشٹ میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجے گا بس آسانی کے ساتھ الحمدللہ دو منٹ اندر جو ہے آپ کسی بھی کام کے بارے میں آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بہت بہترین خاص آسان مکمل طریقہ ہے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کام کا یہ ویڈیو آت تک پہنچانا اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دینا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ